ہیلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج کا ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ یوسفل ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں جو آئیڈیاز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے بلکل نئے اور بلکل فریش آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے نا تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے بلکل بھی نہیں کیجئے گا کیونکہ ہمیشہ کی طرح ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ بھی ہونے والی ہے تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ہماری یہ جو یوٹیوب کی فیملی ہے نا دنیا کے ہر کونے سے ہمیں دیکھتی ہے کچھ لوگ ہمیں گاؤں سے دیکھتے ہیں کچھ شہروں سے بھی دیکھتے ہیں تو جب بھی میں گاؤں آتی ہوں نا تو میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے آئیڈیا شیئر کروں جو میرے سبسکرائبر گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے تو ایسی ہی ویڈیو آج بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو ویڈیو کا سٹارٹ تو ہم اپنے گھر سے ہی کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ میرے پاس دو کلٹنز ہیں میرے جو کچھن میں نکلے تھے نا وہ ہی میں نے لے لیے ہیں ان کو میں یوز کروں گی کیونکہ کچھن میں اب ان کو نہیں لگانے والی ہو اس کا کلر ہے نا تھوڑا سا فیٹ بھی ہو چکا تھا تو یہ دو کلٹنز ہیں اور یہ ڈبل کر کے میں نے لگائے ہوئے تھے تو سب سے پہلے میں نے ان کو کھول دیا اور اوپر جو رنگز کی سائیڈ ہے نا وہ ساری میں نکال کے ان کو الگ کر دوں گی تو یہ میرے پاس جو کلٹنز تھے نا کچھن میں لگے ہوئے تھے اور ان کی سائز چھوٹی تھی آپ نے دیکھے تھے ہافی تھے تو اس وجہ سے مجھے ان کو ڈبل کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے دونوں کلٹنز میں اوپر جو رنگ والا ایریا تھا نا وہ میں نے نکال کے الگ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ جو پیسز ہمارے پاس ریڈی ہوں گے نا ان کو میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لوں گی کیونکہ جو پیس چاہیے نا تھوڑی سی اس کی لیندھ اور ویٹت زیادہ ہے تو اس وجہ سے مجھے جوڑ لگانا ہوگا اگر آپ کے پاس ایک ہی پیس لمبا سا کپڑا پڑا ہے نا تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو بس سب سے پہلے تو بیچ میں سلائی لگا کہ میں نے ان دونوں پارٹس کو جوڑ دیا ہے اور یہ جو چارپائی آپ کو نظر آئے ہیں اس کا میں کور بنانے جاری ہوں اور نیو اسٹائل کا کور بنائیں گے دو میر تھڈ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور اس میں آپ کو ایکسٹرا کپڑا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اوپر تک جتنا آئے گا نا اتنا ہی یہ پیس میں کٹ کر دوں گی ایکسٹرا کپڑا میں بعد میں جوڑوں گی تو اس طرح سے اس کو کٹ کرنے کے بعد میں نے یہ پیس اتنا ریڈی کیا ہے تو میرے پاس یہ چارپائی گاؤں میں رکھی ہوتی ہے تو جب بھی مجھے کور وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں کو بولتی ہوں وہ ہی مجھے میریرمنٹ لے کر بھیجتے ہیں اس کے بعد میں کراچی میں بیٹھی بیٹھی اس کی کٹنگ کر کے سلائی لگا دیتی ہوں اور پھر گاؤں آکے واپس اس کو یہاں پر ارینج کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد یہ جو پیس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے چار انچ کا ایک اور کپڑا لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کیا ہے اور اس کی میں بنانے جا رہی ہوں فیلڈ فیلڈ بھی آپ لگا سکتے ہیں ایسے ہی بلکل سمپل والے بھی بنا سکتے ہیں سمپل والے دو آئیڈیاز آلریڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آج دو میتھڈ شیئر کروں گی دونوں کے دونوں بلکل نئے اور فریش ہوں گے میں نے جو اس کے اوپر فیلڈ لگائی تھی بلکل تھوڑے سے کپڑے کے ساتھ لگائی تھی تقریباً دو انچ کا گیپ دیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی سی چنٹے میں نے لگائی تھی اور اگر آپ چاہیں نا تو تھوڑا سا گھیر اس کا زیادہ رکھ سکتے ہیں یہ جو چنٹے ہیں نا آپ کم مفاصلے کے ساتھ رکھیں گے نا تو اس کی گھیر آٹومیٹیکلی زیادہ بن جائے گی مجھے بس اس ٹائپ کی ہی بنانی تھی تو بس میں نے پورے چاروں سائٹس پہ پہلے تو فیلڈ لگا دی ہے اور اس طرح سے جب فیلڈ ریڈی ہو گئی نا اس کے بعد چار انچ کا اسی پردے کا ایک اور کپڑا لیا اس کو میں نے ایک سائٹ پہ سلائی لگا کے بند کر دیا اور فیلڈ کو کچھ اس طرح سے میں نے رکھا اور اس کے اوپر جو پیس میں نے ریڈی کیا ہے نا وہ رکھا اور سلائی لگا دی تو چاروں طرف سے میں نے اس طرح سے سلائی لگا کے یہ جو کپڑا ہے نا ادھر ہی میں نے فکس کر دیا اور یہ جو کپڑا میں نے نکالا تھا نا تقریباً چار انچ کے جتنا تھا اور چار پیسز تھے دو لمبی سائٹس کے اور دو چھوٹی سائٹس کے الگ الگ کر کے چاروں سائٹس پہ میں نے یہ لگا دیے اور اس کے بعد یہ دوسرا کور ہے یہ بھی میتھڑ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اس کے بعد گاؤں جا کر ہم اس کو لگانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ میرا ایک دوپٹا ہے اور یہ خدر کپڑے کا ہے اور بلکل بھی میں نے اس کو یوز نہیں کیا تھا تو اس کا کالر بھی اچھا تھا اور اس کو مجھے ریوز بھی کرنا تھا تو دوپٹے کے ساتھ بھی آپ چار پائیوں کے کور بنا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ورث ہے نا تھوڑی سی کم مجھے لگ رہی تھی تو مجھے اس کو تھوڑا سا زیادہ بنانا تھا تو زیادہ بنانے کے لئے ایک اور میں نے دوپٹا لیا اور اس کا یہ جو بارڈر ہے نا وہ ہی میں نے کٹ کیا ہے اور اس کی دونوں سائٹس پہ لگا کے فکس کر دیا اور اس طرح سے یہ کپڑا ادھر اٹیچ کرنے کے بعد میرے پاس ایک لیس کا پیس پڑاوا تھا اور یہ میری بیش شیٹ ہے نا اس کے ساتھ نکلی تھی تو بیش شیٹ کو بھی میں نے رییوز کیا ہے وہ بھی آئیڈیا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کس طرح سے میں نے رییوز کیا ہے اور یہ جو لیس ہے نا وہ میں نے لگائی ہے اگر آپ لیس کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اگر چھوٹی لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر چھوٹی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جو ریڈی میٹس خیس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی لیس وغیرہ لگی ہوتی ہے تو وہ بھی اکثر ہمارے گھروں میں پرانی پڑی رہتی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں میرے پاس یہ اچھی خاصی بڑی تھی اور اس طرح سے میں نے چاروں سائٹس پہ اس لیس کو لگا دیا ہے اور ان کے جو کورنر سے نا ان کو میں نے تھوڑا سا موڑ کے ہلکی سی اس کو میں نے ایک گولائی دے دی تھی بلکل گولائی تو نہیں تھی بس اس طرح سے موڑ کے میں نے لیس لگا دی ہے اور اور یہ جو کورنر میں نے بنایا ہے نا یہ بھی بلکل فرنٹ سائٹ جو چارپائی کی ہے وہاں پر بھی آئے گا اور اس طرح سے جب ہم لیس کے ساتھ بنائیں گے نا تو اس کی لک اور اچھی آئے گی اور یہ جو لیس تھی نا اس بیس شیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر آپ دیکھیں گرین کلر کا کام بھی کیا یہ پورا کا پورا ہاتھ کا کام ہے اور اس کی سٹیچنگ ہے نا وہ بھی ہاتھ سے کی ہوئی ہے اس کے اندر فوم ہے تو بیس شیٹ آئرن کے ساتھ جل گئی تھی تو میں نے اس طرح سے اس کو رییوز کیا اس کا کوئلٹ بنا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیس تھی نا وہ میں نے چارپائی کے کور کے ساتھ یوز کر لیے اور یہ جو سلائیاں نا یہ پوری کی پوری میری مدر ان لاؤ نے لگائی ہے اور یہ پورا کا پورا ہاتھ کا کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہی تو ہے نا بیسٹ یوز اس طرح سے ہم چیزوں کو ریوز کر کے اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سے اورگنیس کر سکتے ہیں پھر چاہے شہر ہو پھر چاہے گاہ ہو جہاں پر بھی عورت ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر کو کسی بھی حال میں اچھی طرح سے مینیج کر سکتی ہے بس میں نے وہاں پر اس لائی وغیرہ لگا کے ان کو ریڈی کر لیا تھا اب اس میں اسٹرپس وغیرہ لگانی ہے وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اب ہم اپنے گاؤں میں آ چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ کور بلکل ریڈی ہے اور ابھی میں اس میں اسٹرپس لگاؤں گی اور اسٹرپس آپ کسی بھی چیز سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں فیرل بھی لگا دی ہے میں نے اور اس کپڑے کو بھی کچھ اس طرح سے اٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اسٹرپس لگاؤں گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیرل ہے وہ سینٹر میں آئی ہے دونوں سائٹس پہ کپڑے ہیں اوپر کی جو پٹی ہے اس کو میں ہلکا سا اس طرح سے موڑ کے اس کے اوپر ایک سلائی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایز ایٹس بھی لگا سکتے ہیں تو دونوں سائٹس پہ پہلے میں نے یہ چھوٹی سی اسٹرپس کٹ کی ہیں ان کو لگا دوں گی تو یہ جو اسٹرپس ہیں اگر آپ چاہیں تو مشین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر مشین موجود نہیں تھی تو بس میں نے ہاتھ کی اس لائی کے ساتھ ان کو فکس کر لیا ہے چاروں کورنرز پہ بھی لگا دی اور اس کی جو چاروں سائٹس ہیں ان کے سینٹر میں بھی لمبی لمبی پٹیاں میں نے اس طرح سے کٹ کر کے لگائیں تاکہ جب ہم اس کو اپنی چار پائی پہ لگائیں نا تو بلکل اچھی طرح سے فکس ہو جائیں ڈھیلی بلکل بھی نہ رہے تو یہاں پر میں نے اس کو لگا دیا اور یہاں پر آپ دیکھیں بلکل صبح کا ہی ٹائم ہے اور گاؤں میں صبح بہت جلدی ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ صبح کے ٹائم ہی اس کورنرز کو لگایا جائے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے اور یہ ہے چار پائی جس کے اوپر میں یہ کورنرز لگانے والی ہوں بلکل آسان سا آئیڈیا ہے اس طرح سے جب آپ کور لگائیں گے نا تو ان کو واش کرنا بلکل آسان ہو جائے گا جب چاہیں آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور جتنے چاہیں اس طرح سے کور بنا سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کو پسند ہے اس طرح سے آپ اپنی چار پائیوں کو کور لگا کے بہت اچھی طرح سے سجا سکتے ہیں اگر کلٹنز وغیرہ کا کپڑی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کپڑا موٹا ہوتا ہے نا تو بہت ہی آرام سے لگ بھی جاتا ہے اور لک وائز اور اچھا آتا ہے تو اس طرح سے چاروں کورنرز پہ میں نے ان کو لگا دیا ہے ایک ایک نوٹ لگانے کے بعد ادھر یہ فکس ہو گئی اور چار اس کے جو سائٹس ہیں نا ان کے سینٹر میں بھی اس طرح سے لمبی پٹیاں جو میں نے لگائی تھی نا وہ نوٹ لگا دی ہیں تو اس طرح سے یہ پورا کا پورا کور بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا اور فیل جب لگائی ہے نا فیل کے ساتھ اور ہی اچھا لگ رہا ہے پہلے بھی جو آئیڈیاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے وہ سارے کے سارے آئیڈیاز آپ نے بہت زیادہ پسند کیے تھے تو یہ نیا آئیڈیا ہے اس کو بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ والا آئیڈیا کیسا لگا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنا اچھا یہ فکس ہو چکا ہے یہاں پر جار پائی بلکل گندی بھی نہیں ہوگی اور لک وائز اور اچھی لگے گی تو یہ سٹرپس لگانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کتنا اچھی طرح سے یہ فکس ہو گیا ہے نا بلکل بھی اس میں کوئی گھیر یا تو ڈھیلا نہیں ہے اگر ڈھیلا ہوتا تو یہ کور بلکل اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر بھی یہ بلکل اچھی طرح سے فکس ہو گیا ہے اور پوری کی پوری فیڈ لگائے نا اس سے تو اس کا لک اور اچھا آ رہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس طرح سے کھینچ کے بھی دکھا رہی تھی اور یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ اس کے اوپر ہی فکس ہو گیا ہے اور بلکل بھی ڈھیلا ڈھالا نہیں بنا ہے تو اب چلتی ہوں ہمارے نیکسٹ ایڈیا کی طرف اس سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہمارا یہ کھیت ہے اس میں اس طرح کی سبزی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اس طرح کی وڈن جو چارپائی ہیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہے فولڈیبل بھی ہوتی ہیں تو میں نے سوچا اس کو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور اس کو بھی بلکل سیم میتھر کے ساتھ میں نے بنایا تھا اور بلکل اسی طرح سے میں نے اس کو بھی فکس کیا ہے تھوڑا سا میتھر ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں میں نے لیس لگائی ہے اور اس کے جو کارنر سے ان کو تھوڑا سا میں نے فولڈ کر کے اس کے بعد لیس لگائی ہے بس اس کو بھی بلکل اسی میتھر کے ساتھ ہم لگا دیں گے پہلے کارنرز کو فکس کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو سائٹس ہیں اس کو بھی سینٹر میں بڑی سی جو سٹرپس لگائی ہیں وہ لگا کے بلکل فکس کر دوں گی اور فکس کرنے کے بعد یہ ہے اس کا فائنل لک اور بس دونوں چارپائیوں کے اوپر میں نے کور لگا دیا ہے اور کور لگانے کے بعد ایک کپ چائے کا تو ضرور بنتا ہی بنتا ہے تو بس یہاں پر میں اپنی چائے بھی انجوائے کر رہی تھی اور آپ سے چاہوں گی میں اجازت ویڈیو کے لاسٹ میں کچھ میں نے اپنے گاؤں کی کلپس شیئر کی ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ووچ کیجئے گا آج آپ کومنٹ مجھے اپریشیٹ کریں یا نہ کریں لیکن جو سبزیاں اور کچھ فروٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان کے نام ضرور بتائیے گا اور نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس ٹائب کا فروٹ یا سبزی پہلے آپ نے ٹیسٹ کی ہے یا نہیں کی اور بس یہاں پر میں چاہوں گی آپ سے اجازت ملوں گی آپ کے ساتھ ایسے ہی ایک انٹریسنگ سے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ بھی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں نا تو آج تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ایسے ہی یوسفل سی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں اور بیل کا ایکن ضرور ہٹ کیجئے گا تھینکس و وچنگ ٹیک کیئر اور باب بائی موسیقی